کہ چھوٹی چھوٹی خوبیوں کی تعریف کیا کریں جس بندے کے اندر جو خوبی ہے اس کو بیان کیا کریں آپ میں سے تقریباً مجھے آج تک کوئی بندہ احسانی مراجس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو اور بچے بھی ایسے ہیں کہ ان کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں تو خوبیوں کو دیکھئے ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف بھی تھی ہے اور جہاں آپ سب کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی افضل نشاہی صاحب میں ہیں اور وہ کو بھی بیری نظر میں کیا ہے کہ میرے شیخِ کریم مرشدِ خامل مربی کے استاذ پرفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بندہ ذلہ علاوی آپ کے منظورِ نظر آپ کی پسند ہیں اور آج سے نہیں آپ کبھی پرانا ریکارٹ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جب یہ بالکل ابھی یعنی آپ کے افضل نشاہی سے ایسے افضل نشاہی تھے تب بھی قبلہ حضور جو رہا ہے ان کو سنا کرتے تھے اور ان کی ناغوں کو پسند کیا کرتے تھے اور ہمارا بھی طالبِ علمی کا ایک زمانہ گزرا ہے افضل نشاہی صاحب کی محبت میں ان کے محبین میں ہمارا بھی نام ہے ہم بھی ہیں چار سواروں میں یہ جب پڑا کرتے تھے اور قبلہ حضور جو شفقتیں ان کو دیا کرتے تھے وہ ہم بھی ساری زندگی چاہتے رہے تو خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ جو آواز کی بری ایک سپچ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کسی اور ناد خان کا حصہ نہیں ہوئی ناد خانوں کی آواز میں ایک منفرد آواز منظور نظر حضور سیدی شیخ الاسلام بلبلِ بدینہ بلبلِ من حاضر قرآن عالمی شہرتی آفتہ صنع خان مصطفیٰ میری مراد محمد افضل نشاہی درخواست کرتا ہوں کہ اسی سید پر بیٹھ کر آج کی حاضری کو جو ہے اوبیش کریں اور ہمارے قلوب اور خان کو منور فرمائیں بابا سے بڑا نعرہ لگائیے گا نعرہِ تبیر سننا ہے آج آج ساب تو آج حضروں کو بھی تھوڑا دور کھنا یہ خوشی اور تشکر کی محفلیں ہیں ان میں ذرا خوبصورت انداز ہونا چاہیے منفرد انداز نعرہِ تبیر نعرہِ رسانت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اُدر مقام محمد افضل نشاہی نعرہِ حیدری نعرہِ حِدری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ وآلہ وسلم وآلہ آلکہ وآلہ سیدی آحمد اللہ الحمدللہ آتھ علیہ السلام کی بلادت کی خوشی میں اور ماہ ربیلو بلشریف میں یہ مقدس محفل جو ہماری منہار قرآن مرکز میں انہا پر نکد ہو رہی ہے روڈین میں میرے مختلف ممالک میں مجھے خالص صاحب نے محترم نے فون کر کے جب مجھے مجھے پوچھا تو آج کا مجھے پوچھا تو آج کا مجھے پوچھا مجھے پوچھا تو میں نے ہمارے محترم میر مختار صاحب جو بڑے روحے رواہ ہیں آکر اسلام کی محفل نات کے تو میر صاحب نے پروگرام جو کہ ایڈجس کیا بہتا ہے بیلزیاں پھر انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے نشای صاحب میں آپ کو فون کر دیتا ہوں آپ ادھر ڈین حاگ میں پروگرام جو انہوں رکھیں میر صاحب کی بھی مہربانی اور خالص صاحب کی جن کی وساطت سے میں آپ کے درمیان حقیل اسلام کی نات کے حوالے سے اور اللہ کریم عمر خضر اطاف رمائے اور بڑی برکتی اطاف رمائے محفل مراجعت امشید صاحب کو کہ میں جب بھی یورپ کے دور پر ہوتا ہوں تو ان کی خاص محبت میرے ساتھ شامل ہوتی ہے اور اس مرکز پر ہمارے محفل علامہ یاستر نصیم صاحب جو میں کہوں گا کہ ہمارے قبل حضور کا ایک بولتا جارتا فیض ہیں آپ ان کی زمان سے میر کی بات ہیں اور اطاف رمائے کی محبت کی جب باتیں سنتے ہیں تو خوشبو آتی ہے ہمارے قبل حضور کی انداز کی ان کی گفتاری ہم سب ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اس نشست میں بیٹھنا ہم سب کا اللہ کریم اپنی باردہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں آقل اسلام کی محبت اور حضور کے ذکر کے نور کا غلبہ کام ہم دنیا میں کرتے رہیں لیکن غلبہ آقل اسلام کی محبت کا ہم پر ہمارا تان مند حضور کی محبت پر آقل اسلام کے نام نامی پر قربان اور جو ہستیاں ہمیں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے اس محبت سے جو اٹھتی ہیں وہ سلامت رہیں مل کر جود پاک پڑیئے پھر میں نات پیس کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے ربی اللہ 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 موسیقی 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 کہ جو ہی تیبا سیب نکلوں تو یہ کہہ دے آقا جو ہی تیبا سیب نکلوں تو یہ کہہ دے آقا کہ لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے محمد سے کہہ دے آؤ اے میری شہر سے جانے والے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے تو ذرا محبت سے آپ نے کہنا ہے میں آپ کو مدینہ پاک کی شان سناتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ تو میرے آقا شہر شاہوں کو شہر شاہ بنانے والے ہیں لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے کیونکہ جب مدینہ کی بات ہوتی ہے جب مدینہ کی بات ہوتی ہے تو وجد میں ساری کائنات ہوتی ہے اے میری شہر سے جانے والے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے اے میری شہر سے جانے والے اکھیانے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جانے خوش بختانوں محبوبان دے دیدار کرائے جانے اور کامے دا دوارا کیا تھا پر روزے دا نظارا کیا تھا اتھے درد سنائے جان دینے اتھے درد فٹائے جان دینے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے اور یہ نام لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے جنووید کے تھردیاں اکھیانے جنووید کے تھردیاں اکھیانے جنووید کے تھردیاں سینہ اے رباتے آؤ ساریاں شہر آجوں ایک کو سوڑا شہر مدینہ اے لوٹے آؤ اے میری شہر سے جانے والے سبحان اللہ بھی کہیے سبحان اللہ اس پر زاہد فقری بڑا پیارا لکھنے والے ہیں مدینہ تک باقی وہ شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجِ بلا کی راہ میں اے حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ گئے اور چھاؤ گئے بس ایک نگری میں زمانہ دھوپ گئے اور چھاؤ گئے بس ایک نگری میں اور یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے نوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے ہیں میں نے کہا بولا ہے اچھا سامر ہنے ہیں سامر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے کس کو نا چیڑھنا نہیں لوٹ آؤ اے میرے شہر سے نہیں آپ نے میرے ساتھ شانے ہونا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اکیلا بڑھوں پھر آپ نے بولنا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ناتھان بنانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک متوجہ ہو میں عباد کی طرف میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے جلیل صحابہ حضور کی بارگاہ میں جمع کرتے ہیں موجود تھے عالم بھی ہوں گے فاضل بھی ہوں گے وحی لکھنے والے بھی ہوں گے حافظیں قرآن بھی ہوں گے لیکن کس کو ممبر ملا میرے آقا نے کس کو ممبر پر بٹھایا اپنے ناک خان کو اور یہ بات بھی ہم ناک خانوں کو نہیں بولنی چاہیے کہ حضرت حسان بن صاحبت ناک خان بھی تھے ناک خو بھی تھے عالم بھی تھے فقی بھی تھے سارے مرتبیوں کی اندر تھے دعا کا نے ممبر اللہ فرمایا میں آپ کو سنانے لگا ہو آپ نے یہ مثلا میں ساتھ ملکر کہنا ہے لوٹ آؤ اے میری شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میری شہر سے جانے والے وہ بختان والے یا سیانے جڑیاں عشق نبی وچھ رل گئیاں جڑیاں عشق نبی وچھ رل گئیاں کہ جسے دن دیاں عکھیاں لگیاں نے اسے دن دیاں عکھیاں کھل گئیاں ایک روزہ حضور کا یاد ریاں باقی ساریاں گلاں کھل گئیاں لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میری شہر سے جانے والے اور زیر مدفر بھی تیری یاد سے پایا ہے سکون زیر مدفر بھی تیری یاد سے پایا ہے سکون تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے سمان اللہ سمان اللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ اللہ لوگ دل پہ نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے قبر میں حساب کتاب دینے کیلئے جانا ہے بھئی جو نیت رکھے گا نا قبر میں حساب کتاب دینے جانا ہے اس کا تو حساب کتاب ہی ہوگا اب ہم جو اہلِ قحبت ہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے ہماری نیت ہے وہاں پر ہمیں ہمیں اپنے آپ اپنے آپ دیدار ملے گی مزا آئے نا سمان اللہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل رباہ اللہ مزاہ نے فرمایا مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل رباہ کے کہیے نا دل رباہ کے واسطے اب شیر سونے کا مزا آئے گا میں ریپیٹ کرنے لگا ہو کہ زیرِ مرد فیم زیرِ مرد فیم میں تری یاد سے پایا ہے سکون تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے ہیں تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے ہیں کس کا عقیدہ ہے نا وہ بولے تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے ہیں 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 تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے ہیں 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 مرنا مرنا ہر کوئی آنے والے ہیں قبر میں 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 آنے والے ہیں مجھے انہوں نے کلام سکھایا یہ میں سنانے لگا ہوں وہ حضرتِ بابا فریدد شکر احمد اللہ علیہ کا مضمون یہی ہے کہ کہا گا سب تن کھائیو کہا گا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس دونے نام مت کھائیو انہیں پیار ملن کی آس آکا گا تینو چوئیاں پاہماں آکا گا تینو چوئیاں پاہماں قدیسہ میری پیتھ بنے لے پیغامیں وسل دایاں میں کہ تے آجن ساجن میرے متہ والے متہ دے دے میری متہ نے مت ماری ہجر ستائی نیمہ دوہائی نیمہ کر کر تری آزاری سو سو بار چڑی میں پوٹھے دے میں اُتری کئی کئی باری ہجر ستائی ہجر ستائی نیمہ دوہ نیمہ دوہ نیمہ دوہ برد نواز سے تیرہ احسان اے قبر میں آنے والے پھر بولیئے کئی تیرہ احسان ہے اے قبر میں آنے والے یقین تری اس دور میں یہ نامتہانی کا سٹائل رہا دیں گے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ پرانا دور تھا میرے قبلہ حضور مجھے یاد ہے میرے افتاد مقرم قبلہ زہری صاحب رحمت اللہ وہ ایک شیئر شروع کرتے ساری رات ہزر جاتی اس مضمون کے اوپر گرا کرتے اب یہ والا انداز آج ناد سانوں کا نہیں ہے آپ اس کو غریمت جانے میں ایک مصرہ کہہ رہا ہوں مضمون کے کلام ایڈ کر رہا ہوں وقت ابھی بعد میں میں بڑھوں کا جو آج کا جو سٹائل ہے ایک شیئر پڑھنا ہے اس کو بار بار سامین سے پڑھاتے جانا ہے اور آپ یہ کچھ نہیں چلنا ہے لیکن سارے انداز اچھے ہیں سلامت رہے ہیں صاحب لیکن ہر انداز کو زندہ رکھیں کہیے صرف تیرا احسان مینے قبر میں آنے والے ہیں تیرا احسان مینے قبر میں آنے والے ہیں شیئے سوچیں کہ کہہ دے او یار تب ہی بات آئیں پھر کہہ دے او یار تب ہی بات آئیں کوئی ظاہر فن نہ کریو کسے دوانے کم نہیں ہونا کوئی چارا جتن نہ کریو جے نایا میں مہت سجن دی میرا غسل تفن نہ کریو جے نایا میں مہی میرا میری لاش تفن نہ کریو آج غسل سجن دیاں رامہ وچ مینو اپنی خواہک اڑا لین دے دو کھڑیاں رک جاں تک دیرے مینو لگیاں دوڑے بھی بھا رین دے خود جان حوالے کر دے ساں خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک مالد دے پھر رات وی ٹھل گئی میری کو میری وی ٹھل گئی ہتے ٹھل گئی مطلوں سارے ڈوبنا جہاں بنے تارے اماں دوں کتے آس میری دے تارے پھر تو ہو دینا مت کھائیو انہیں پیاں بھی نے کیاں تیرا گے حسان میں قبر میں آنے والے تیرا خیسان میں قبر میں آنے والے اور دونوں عالم میں دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں دونوں دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں نوکی نوکی نیزا پہ وہ قرمان سنانے والے نوکی نیزا پہ وہ قرمان سنانے میں سنانے والے خود بھی کہیں گے کہیں خود بھی کہیں گے وہ تیرا پہ نیزا 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 ماشا اللہ ماشا اللہ مگنی میرے کارٹور وزہ پڑیا اللہ موسیقی 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 پھول ساہرے حضور آہ پہ کے سب نزاہے حضور آہ پہ کے ہے اور کربلا میں کیا ہے جی اس میں سب ہے وہ دولارے ہم دولارے حضور آہ پہ کے ہیں سب نزاہے حضور آہ پہ کے ہیں سب نزاہے حضور آہ پہ کے ہیں انجھاہے براہ کے سکتہ ہے جی اس میں سکتہ ہے جی اس میں سکتہ ہے میرا ابھی ایک نیا میرے کلام کیوں کی بھی سنانے ہیں مدینہ تلیبہ سے متعلق پور بھی علمان ہے اور ایک کلام زوری صاحب ببلہ کا وہ بھی مدینہ تلیبہ سے متعلق ہے یہ میں نے نئے ریکارڈ کروائے میں پہلا کلام میں اس سے لگا ہوں بڑی دور مدینہ تورا یہاں جی آنا لاغی مورا بڑا پیارا ہے ساری باتیں مجھے یاد ہے میرے کے بلا حضورت کا ایک حضار جو ماغرون میں ہوا تھا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مرنا ہے تو مدینہ میں مرو موت ماغو مدینہ میں آئے تو مدینہ مدینہ ہے کوئی وجہ تو ہے نا چی یاد کوئی مدینہ 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 کر جاتا ہے جب اللہ تسمی کھاتا ہے قرآن کریم میں تو پھر ہم کیوں نہ مدینہ مدینہ کریں تو آئے میرے ساتھ ملتے ہیں بڑ دور مدینہ توڑا بڑ دور مدینہ توڑا بڑ دور مدینہ توڑا یہاں جی آنا لاغے مورا بیٹھی ہمیں آنس لگائے بیٹھی ہمیں آنس لگائے موری کس دن ہوگی حاضری مورا جی من پیتا جائے موری کس دن ہوگی حاضری موری کس دن آنس لگائے موری کس دن ہوگی حاضری اورا جیون بھی دا جائے میں بے بس ہوں کمڑی والے کر دوں گے ایک نجری یا چھپکے چھپکے منوار ہوئی بیڑی دور نگری یا چھپکے چھپکے منوار ہوئی بیڑی دور نگری کسے جا کے درد سناؤں کسے جا کے درد سناؤں دل تھام تھام میں رہ جہاں ہوں جب کوئی مدینے جائے جب کوئی مدینے جائے موری کسے جا ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے موری کسے جا ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے اس میں بھی مدینہ دیکھ لیا اورا جیون پیتا جائے اس میں بھی مدینہ دیکھ لیا اس میں بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی مدینہ دیکھ لیا اور کسے جا ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے اوری کسے جا ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے اوری کسے جا ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے میں سو جاؤں قسمت جاگی تے باقی ہوں رہتیاں میں سو جاؤں قسمت جاگی تے باقی ہوں رہتیاں جالی پکڑ سناوں آقا اپنی مل کی باتیاں دو جگ کے نور اجالے سرکار مدینے والے موقع اک پرچین نہ آئے موری کسے جن ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے موری کسے جن ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے اب آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے اس نے بھی مدینہ دیتے لیا اور یہ طرح اس نے جانا ہے اپنا ہاتھ بلند جر کے میرے آقا کی بارگاہ میں دوا بنا دیتے ہیں اس نے بھی مدینہ دیتے لیا اس نے بھی مدینہ دیتے لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیتے لیا موری کسے دن ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے موری کسے دن ہوگی حاجری موری کسے دن ہوگی حاجری اورا جیون پیتا جائے موری کسے دن ہوگی حاجری رنگ چڑیا رنگ چڑیا نی سیو مدینے والا ہاں رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑیا رنگ چڑیا ع Qualcomm مدینے والا رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑیا ہے دن ہوگی ہاں ہاں انسانیت ڈوب رہی تھی میرے آقا کوئی جلوہ کری ہوئی انسانیت کو مقام ملا تر گئی انسانیت تر گئی آہاں ملیئے تر گئی آہاں تر گئی آہاں سوڑے دجدوں لڑے پھڑیا رنگ چڑیا رنگ چڑیا سوڑے دنے والا رنگ چڑیا سوہاں نہ لگئی سوہاں میشا کر میں دکا دل سایا میشا کر میں دکا دل سایا تو ساتھ آقا خوب میبایا سوڑے دنہ پھڑیا سوڑے دنہ پھڑیا گل بڑ گئی قدم مبارک سونی دا جو دو دے میرے ویڑ بڑیا رنگ چڑی آنی سیومدینے والا رنگ چڑی آنی آقا مل گئے آقا مل گئے لا جوالے آسیتے ہو گئے پاکہ مالے آقا مل گئے لا جوالے اسیتے ہو گئے پاکہ مالے جان و صدقیں جان و صدقیں میرا نصیبہ والا آتا دے صدقیں تہریا رنگ چڑیا رنگ چڑیا نیسیوں مدین والا رنگ چڑیا جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھئے اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ XX بی 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 آمینہ کے پھول تر قیماز اوچھی آمد اوچھی آمد اوچھی آمد اوچھی آمد اوچھ اوچھ آ گیا تم میلی والا آ گیا آ گیا آپ کہیں گے آ گیا تم میلی والا آ گیا بلو آ گیا آ گیا تم میلی والا آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولی گے سبحان اللہ سبحان اللہ مغبوب خدا دا آیا ہے او دیور کا رتبہ جگہ میں دے کسے غور میں بھی نہ پایا ہے سب تو آگی ربے نچے آ کے سارے جگتے چھا گیا سونا آ گیا آ گیا تم میلی والا آ گیا جسمی آمد رسول اللہ بی بی آمینہ کے پول میرے آگا کیا من میں ہاتھوں کو لہ رہا کر جسمی آمد رسول ہی اللہ بی بی آمینہ کے پول ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھئے اللہ ہی اللہ جسمی آمد رسول دوالا آمینہ کے پول دوالا آمینہ کے پول دوالا آمینہ کے پول بجابی میں وہ آخر پہ ایک کلام میں پڑھوں گا اور اس کے ساتھ میں ایک کلام قبلہ حضور کا اور ایڈ میں نے کرنا ہے نسبت والے ہیں نمی آپ سب میں بھی ہیں جو نسبت والا نہیں ہے میع صاحب فرماتے ہیں اس کو جہاں میں رہنے کا حق نہیں لگتا کیونکہ وجود نسبت کے بغیر تو نہ ممکن ہے کائنات ہی نہیں ہے نسبت کے بغیر تو جو نسبت کا انکاری ہے وہ کہیں اور جگہ جائے بھئی اس کائنات کو تو میرے آقا کی نسبت سے دوتی خاطر پیدا دیا گیا ہے اب ذرا بات سنیں یہ دوتی نشار کے ساتھ میں نے حضرت ایمیہ محمد پر سلامت اللہ علیہ کے کلام کو ایڈ کروں گا ٹائم میرا جتنا مجھے دیا گیا ہے اب اس میں جو ارداز میں نے شروع کیا اس کو تو دو گھنکے چاہیے لیکن آپ ذرا بسکوٹو والے بنیں کہیے جو جو لڑ لگا ہے می لچ پالاں دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے می لچ پالاں دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے می لچ پالاں دلڑ لگیا ملچ بالا دل رلگیاں میرے تو کم پرے دے میری آسان امیدان دے میری آسان امیدان دے صدا پھوٹے پھرے لے دے میری آسان امیدان دے صدا پھوٹے پھرے لے دے میری آسان امیدان دے صدا پھوٹے پھرے لے دے کجیبی لو پڑھنی پھینڈی میری آسان امیدان دے ملچ بالا دمگ تھا میری آسان امیدان دے ملچ بالا دمگ تھا میری پلے پھرے لے دے ملچ بالا دمگ تھا میری پلے پھرے لے دے اور دوہاں بھنگیاں کرو سنگیوں کیتے ہی موئے شیدینہ رو سے جارے دوہاں بھنگیاں کرو سنگیوں کیتے ہی موئے شیدینہ رو سے جارے جنا دے پی ری رس جان دے جنا دے پی ری رس جان دے او جھو دے بھی مرے رہے دے ملچ بالا دے لڑے لگیاں میری دھوگن پرے رہے دے اور آخری حاصل کے نام ہے خیالِ یار یہ ہے اصل بات خیالِ یار روچ میں مسترِ نام خاندی بھی راتی جو جو اس قیفیت میں رہنا چاہتا ہے وہ اس شیر کا پھر تو کہیں خیالِ یار روچ میں مسترِ نام آدینِ راتی میرے من وچ میرے من وچ میرے دل وچ سجن وستہا میرے من وچ سجن وستہا میرے دی دے پھرے رہے دے میرے من وچ سجن وستہا میرے دی دے پھرے رہے دے ملچ پالاں دے لڑے لگیاں میرے دوں گم پرے رہے دے یہ بات میرے ساتھ کہنی ہے کہ میں نیوان میرا مرشد یو چاہہہ کہ میں نیوان میرا مرشد یو چاہہہ موسیقی 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 آپ کا ہے ایک شیر علام صاحب یہ مجھے ایک دفعہ قبلہ حضور نے تقریبا مجھے فون آیا رات کے تقریبا تو دو بجے وہ ہمارے منشا صاحب ہیں ہم نے فون کیا تو مجھے کہتے کہ قبلہ بات کر رہے ہیں تو میں ایک دم سے الارٹ ہوا کے رات کے اس طرح پر مجھے فون میں نے فون اٹینٹ کیا ارز کی میں نے کہتے کہ قبلہ بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں بیٹے آ جاؤ قبلہ حضور نے کچھ کلام تحجید سے پہلے ہیں اور تحجید اس دوران کچھ کلام لکھے تھے اور وہ میں نے جو میری ذکر نور کتاب ہے اس میں پورا چپٹر ہے حضور قبلہ کے کلاموں کا اس کے اندر مختلف کلام عربی میں بھی ہیں اور یہ ایک زمان ہے جس میں شیر آپ کو میں سنانے لگا ہوں من موہن میں روپ نکالا یہ قبلہ نے حضور کیامت پر بھی اور اپنے محبوب کی یاد میں ایک جنرل سا کلام ہے عارضانہ ہے تو میں حضور کیامت کی خوشی میں شیر پڑھتا ہوں بیٹے شیر فلسلام کا سنئے اس وقت یہ اور میں در آیا مجھے ڈائیڈرز دی اور اس کی یہ ٹیون اور فرز بنا کے خوشی سنا گئے سنیں گے درہ کیا ہے من موہن میں روپ نکالا 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 شیر در آگے من موہن میں روپ نکالا من موہن میں روپ نکالا اس جل پہ سیدہ کرمار من موہن میں روپ نکالا اس کی آگ جن رفا کو اس آگ کا پتا ہے لاغ لگے گئے لاغ لگے گئے جینا ہے تشمہ من موہن میں روپ نکالا رنگ شہابی نہین کلابی رنگ شہابی نہین کلابی مشکانہ رفتار جگت ہے امہ پر پورے باں سارا جگت ہے امہ پر پورے باں سارا جگت ہے امہ پر چاندی سارا من موہن میں روپ نکالا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا صرف بولیئے میرے ساتھ تیرے ہوتے آواز آگی چاہیئے انہیں حاضر قرآن کا مرکب ہو اور حضور شیطر اسلام کا اطلاع بھی ہو اور آپ کی آواز نہ نکلے تو پھر مزا نہیں آگا ذرا آپ ساری جگت توڑیں کیونکہ یہ آخری نات میں ہی ہوگی اور افتادام کروں گا اپنی حاضر جاں اس پر ذرا آپ پتہ چلے کہ آپ منحاجر قرآن میں ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے تیرے ہوتے کاش میں تیرا راستہ ہوتا تیرے پوتے اور حاصل کلام بھیجے تو کر بھی تو مجھے بھی تک لیتا تیرے تک میں تیرے تک میں بیبک گیا ہوتا تیرے ہوتے کہیں تیرے ہوتے اور چھوڑ کر جانتے چھوڑ کر جانتے پلٹے آتا تو میری بھگ پر کھڑا ہوتا تیرے ہوتے سبحان اللہ ایک شعر ہو رہا ہے کہ کھڑا ہوتا کہ رنگ ہوتا رنگ ہوتا ہوتا کھڑا ، بھی کھڑا ہر کوئی مجھے کو دیکھتا ہوتا ہر کوئی مجھ کو دیکھتا ہوتا تیرے کوتے اور بل جو ہوتا بل جو ہوتا سنے ہی جاری تھا بل جو ہوتا سنے ہی جاری تھا ہر کوئی مجھ کو دیکھتا ہوتا تیرے کوتے ہیں اور لڑتا پھرتا تیرے ہدووں سے تیری خاطر بنیے تیری خاطر کہیے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا اور ہوتا تا ہی ہوتا تا ہی ہوتا تا ہی ہوتا تا ہی ہوتا ہوتا اتا ہوتا ہوتا ہی تیرو بند کر رہے ہیں یہ افضل نشائی صاحب تھے جو بڑے حسن اندار سے آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاضر ہی پیش کر رہے تھے گرامی قدر حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو مبین وقت ہے اس سے ٹائم کو رکھ جکا ہے کوشش یہ ہوتی ہے جب کبھی ایسا معال بنا ہو بہت نہیں اب دوبارہ نشائی صاحب کا بھائی ہے تو ہم نے ان کو سنا یہ بھی آفزیت کر دیں تو ہم نے تو ہم نے تو ہم نے تو ہم نے